ڈاکٹر نے کہا ہاتھ نہ ملائیے آپ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں ماسک پہنے آپ ماسک پہنتے ہیں ڈاکٹر نے کہا سینٹیزر لگائیے آپ سینٹیزر لگاتے ہیں ڈاکٹر نے آپ سے کہا سوشل ڈسٹینسنگ رکھئے آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہے ہیں اس کے باوجود کیوں اسمطال بھرے پڑے کیلی ڈاکٹر کی سنتے ہو خدا کی بھی سن لو میں مانتا ہوں ڈاکٹروں کی سلا لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ خدا کا حکم بھی بانو خدا نے کہا ہے کہ بھئی مانیا دھگیاں مارو گے تو عذاب آئے گا خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو گے ایک رویہ کی جگہ سو رویہ کماؤ گے عذاب آئے گا بالکل آئے گا دوائیوں پہ پیسے لکے رہیں گے تمہارے اتنی بڑی بیماری آئی ہے دو روپے کی چیز سو میں بیچ رہے ہو شرم کوئی نہیں آتی لوگ مر رہے ہیں سانس لینے کے لیے اکسیزن نہیں ہے تم سلنڈروں کی بلیک بزاری کر رہے ہو لوگوں کا اپنا سانس چیک کرنے کے لیے اپنا بخار چیک کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹے انسٹرومنٹ چاہیے تم دو سو کی چیز بائیس سو روپے میں دے رہے ہو اور سنو ڈاکٹروں کے چیلو ڈاکٹروں کی ہم عزت کرتے ہیں ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں کہ بیماری سے بچنا ہے تو تھوڑا پریز کر لو لیکن جب تک بیمانی سے پریز نہیں کروگے بیماری سے بچ نہیں سکتے جب تک دوسروں کی ماں و بہنوں سے گندے ارادے نہیں چھوڑوگے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز غریب کا دل دکھانا بند نہیں کروگے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز منافع کمانا بند نہیں کروگے بیماری سے بچ نہیں سکتے غریب نوکر پریشان ہے غریب پڑوسی پریشان ہے اور تو کہہ رہا نہیں میں تو ماسک لگا لوں کیوں صرف ماسک لگانے سے بیماری چلی جائے گی بیماری اگر تن کے اندر کی ہے تو تن کے اندر یہ جو روح ہے جو گندی ہو گئی ہے جس کا کیچڑ نسوں میں جا رہا ہے یہ روح جس میں زنگ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر کینسر پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے سانس کو روک رہا ہے جو تمہاری آنکھوں پہ حسین امداز ہو رہا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہوگا اور روح صاف ہوتی ہے نیت کی پاکیزگی سے اگر نیت اچھی ہو گئی اللہ کی مدد آ جائے گی اگر تمہاری نیت اچھی ہے اللہ گھر میں دے دیں گے نیت اچھی ہے بیماری میں شفا نیت اچھی ہے گھر میں سکون نیت اچھی ہے اولاد میں برکت نیت اچھی ہے تو کاروبار میں برکت اگر نیت چنگی نہیں ہے پورے دیش میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو کہہ رہا ہوں چاہو کسی بھی دھرم کے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہاتھ نہ ملائیے آپ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ماسک نہ پہنے آپ ماسک پہنتے ہیں ڈاکٹر نے کہا سینٹیزر لگائیے آپ سینٹیزر لگاتے ہیں ڈاکٹر نے آپ سے کہا سوشل ڈسٹینسنگ رکھئے آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہے ہیں تو اس کے باوجود کیوں بیمار ہو رہے ہیں اس کے باوجود کیوں اسپطال بھرے پڑے ہیں کلی ڈاکٹر کی سنتے ہو خدا کی بھی سن لو یہ دیش تو دھرموں کا دیش ہے نا یہاں ناس تک تو نہیں رہتے چاہے ان کی آستہ کسی میں ہو خدا کو تو مانتے ہیں رسول اللہ نے فرما لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلا مندہ بیمار ہے اس سے بڑا پریز کیا جائے حدیث باق میں آیا اچھا ذرا یہ تو پتا کر کے بتاؤ اس کو بیماری کہاں سے لگی ہے کہ وہ چائنہ گیا تھا اس کو کہاں سے لگی جب اللہ کا حکم ہوگا تو ان رگوں میں بیماری پیدا ہو جائے گی میں مانتا ہوں ڈاکٹروں کی سلا لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ خدا کا حکم بھی پانو خدا نے کہا ہے کہ بھئی مانیا دھگیاں مارو گے تو عذاب آئے گا خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو گے ایک روپے کی جگہ سو روپے کماؤ گے عذاب آئے گا بالکل آئے گا دوائیوں پہ پیسے لگ کے رہیں گے تمہارے اتنی بڑی بیماری آئی ہے دو روپے کی چیز سو میں بیچ رہے ہو شرم کوئی نہیں آتی لوگ مر رہے ہیں سانس لینے کے لئے اکسیزن نہیں ہے تم سلنڈروں کی بلیک بزاری کر رہے ہو لوگوں کو اپنا سانس چیک کرنے کے لئے اپنا بخار چیک کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹے انسٹرومنٹ چاہیے تم دو سو کی چیز بائیس سو روپے میں دے رہے ہو یہ کس دکٹر نے کہا کہ کالا بزاری شروع کر دو یہ کس نے کہا کہ دو روپے کیلو کی چیز پچاس روپے میں بیچو یہ بھی دکٹر نے کہا ہے اور سنو ڈاکٹروں کے چیلو ڈاکٹروں کی ہم عزت کرتے ہیں ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں کہ بیماری سے بچنا ہے تو تھوڑا پریز کر لو لیکن جب تک بیمانی سے پریز نہیں کرو گے بیماری سے بچ نہیں سکتے جب تک دوسروں کی ماں و بہنوں سے گندے ارادے نہیں چھوڑو گے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز غریب کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز منافع کمانا بند نہیں کرو گے بیماری سے بچ نہیں سکتے کئی سوچتے ہیں کوویڈ نائنٹین میں ہمارا مزے آگئے ہم بڑیہ دکان کا شٹر گرا کے موٹے نوٹ کمارے ہیں ادھر زرہ سا سانس بگڑا وہ ساری موٹے نوٹ فورٹیز اسبدالالہ نے لے جانے تو ڈکولو غریب نوکر پریشان ہے غریب پروسی پریشان ہے اور تو کہہ رہا ہے نہیں میں تو ماسک لگا لوں کیوں صرف ماسک لگانے سے بیماری چلی جائے گی نہیں بیماری اگر تن کے اندر کی ہے تو تن کے اندر یہ جو روح ہے جو گندی ہو گئی ہے جس کا کیچڑ نسوں میں جا رہا ہے یہ روح جس میں زنگ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر کینسر پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے سانس کو روک رہا ہے جو تمہاری آنکھوں پہ حسن انداز ہو رہا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہوگا اور روح صاف ہوتی ہے نیت کی پاکیزگی سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو فرمایا انسانوں عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے فرمایا اگر تمہاری نیت اچھی ہو گئی اللہ تمہاری مدد کر دیں گے صرف مسلمانوں کی نہیں محمد رسول اللہ نے تمام انسانوں کو اگر نیت اچھی ہو گئی اللہ کی مدد آ جائے گی اگر تمہاری نیت اچھی ہے اللہ گھر میں دے دیں گے نیت اچھی ہے بیماری میں شفا نیت اچھی ہے گھر میں سکون نیت اچھی ہے اولاد میں برکت نیت اچھی ہے تو کاروبار میں برکت اگر نیت چنگی نہیں ہے کان کھول کے سن لو اس بیماری کے دور میں جیڑا جیڑا گریب دا رگڑا لانا چاہن دا ہے اور جیڑا جیڑا اس بیماری دے دور نہ جائز کمائیاں کرنا چاہن دا ہے جیڑا اس بیماری دے تور رپیے دے چیز دو دی چار دی سو دی بیچنا چاہن دا ہے چنگی ترہا جوگ منافع کر سکتا ہے کرلا لیکن جد خدا دی پکڑ آنی ہے پھر سال اینڈ دا موقع نہیں ملنا پھر ڈاکٹر بھی اور پیسے بھی یہ کچھ کر نہیں سکتے اے خدا واللو وارننگ ہے بندے بن جو خدا واللو اعلان ہے بندے بن جو ہٹ جاؤ ظلم کرن تو نہ غریب نو تنگ کرو نہ ماں باپ دی بددوان والاو نہ پڑوسیاں دے نال تکا کرو اور نہ ٹھکیاں مارو اور نہ لوکان دے نال ظلم اور زیادتی کرو اور پییے دے سور بھی یہ بنان دے چکر اپنی جان نو عذاب دے وچنا پاؤ خدا دا واسطہ ہے ڈاکٹران دے سلا دے نال نال اس خدا دا حکم بھی منو تے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بیماری تو منو اور تو انو سب نو نجات اتا فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی